اسلام علیکم حرامت اللہ و برکاتہ پیارے دوستو اکثر لوگ اپنے بیماریوں کی بچہ سے پرشان رہتے ہیں ان کو ترہاں ترہاں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں جن کا کوئی بھی علاج نہیں ہوتا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی یہ بولتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی بیماری نہیں ہے لیکن اصل میں ہم لوگوں کے اندر کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا الاس ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو کسی بھی طریقے کی بیماری چاہیں وہ چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں بھی ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت کام آنے والی ہے دیکھئے اب چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی بیماری ہم لوگ بات کر رہے ہیں چاہیں خاصی ہو زخام ہو یا نزلہ ہو کسی بھی طریقے کی بیماری ہو بڑی سے بڑی پتری ہو مطلب جسے ہم سٹون کہتے ہیں ٹائویٹیز ہو یا پھر دھات ہو بہت ساری الگ الگ طریقے کی بیماری ہوتی ہیں کسی بھی طریقے کی آپ کو بیماری ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ایسا عمل بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام کا وظیفہ جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والا ہے تو پیارے دوستو اس عمل کو ایک نورمل انسان کر سکتا ہے اگر آپ یہ سوچتے ہو عمل کو کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں خود کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے اندر کونسی بیماری ہے تو اگر ہم اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر کوئی اندرونی بیماری ہوگی تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے شیفہ ملے گی تو آئیے دوستو ہم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستو آج اس عمل کو کرنے کے لیے ایک بوٹل کے ضرورت پڑے گی تو آپ ایک پانی کی بوٹل لے لیجیے اس میں آپ پانی بھر لیجیے اس عمل کو کرنے کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے پہلے آپ عشاء کی نماز کو مکمل طریقے سے ادا کر لیجیے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فارق ہو جائیں اس کے بعد آپ جہاں نماز پر بیٹھے رہیے وہیں بیٹھ کر آپ کو اپنے اس بوٹل کو سامنے رکھ دیجئے اور وہیں بیٹھ کر آپ کو اس عمل کو کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو بہتر ہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے پہلے آپ تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھ لیجیے اس کے بعد آپ کو اللہ تعویٰ رکھو تعالیٰ کا یا یہ نام یا سلام یا سلام یا سلام اس طریقے سے 111 بار یعنی 111 ٹائم پڑھیں گے اب آپ بس اتنا سا ہے یہ عمل آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے بہت چھوٹا سا عمل ہے جب آپ کو یہ وظیفہ پورا یعنی مکمل ہو جائے تو آپ اپنی بوٹل کو سامنے سے اٹھا لیجیے اور اس کے بعد آپ اپنی بوٹل کے ڈھکن کو کھول دیجیے کھولنے کے بعد بوٹل کے اندر کا جو پانی ہے تو آپ بوٹل کے پانے پر دم کیجیے یعنی فوک دیجیے بس آپ کا کام ہو گیا اب آپ کو یہ پڑھا ہوا پانی ہو گیا ہے اب آپ اس پانی کو خود بھی پیئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں صبح شام نہ ہو سکے تو دن میں ایک بار ضرور پلائیں اس پانی کو سب سے اچھا طریقہ جو ہے گھر والوں کو پلانے کا وہ یہ ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو دستر خان پر جو پانی رکھتے ہیں جو پانی سارے لوگ پیتے ہیں تو اسی جگہ میں آپ اس بوٹل میں سے تھوڑا پانی ملا دیجئے اس طریقے سے گھر کے ہر ایک شخص کے پاس وہ پانی کو حج آئے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے حفاظت کر لے گا ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں دعای خیر میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں